خلیفت المسلمین کی قیادت میں اگر وہاں جا کر اللہ کتا آف خالصتا اسلام کے دیئے خلیفت المسلمین کی قیادت میں اگر وہاں جا کر اللہ اپنی رحمت سے مسلمانوں کو فتح دے تو اب جو مال حاصل ہوگا اس کا پانچوہ حصہ جو ہے وہ تو بیت المال میں جائے گا اور چار حصہ جو ہے وہ مجاہدین تک تھی فَأَنَّ جِدَّهِ خُمْسَ اور جب وہ مال تقسیب ہوگا خطری بات ہے کہ اس میں غلام بھی ہوں گے نوجوان بھی ہوں گے لڑکے بھی ہوں گے لڑکیاں بھی ہوں گی مرد بھی ہوں گے اور سے بھی تو اب جب وہ ہمارے ملک میں آئیں گے تو وہ بھی خلیفت المسلمین باقاعدہ انہی مجاہدین میں تقسیم کریں گے جو اسی آدم شریک ہیں بات کو اچھی طرح سمجھیں اچھا اگر با فرض ہے محال ہم ان مجاہدین میں ان کو تقسیم نہ کریں تو کیا کریں قتل کر دیں بے قصور عورتوں کا گناہ کیا ہے ان لڑکیوں کا گناہ کیا ہے انہیں تو جنگ نہیں لڑی جنگ تو ان کے خامدوں نے ان کے بھائیوں نے جمانوں نے لڑی انہ عورتوں کو کیوں مار دیا جائے بھائی ان کا گناہ کیا ہے اچھا یا انہ عورتوں کو کسی دوسرے ملک میں ہم دھکے ہوتے ہیں وہ کہاں جائیں کہ ہاں ان کے خامد تمہارے گئے یا قید ہو گئے تو جب ہم ان عورتوں کو دوسرے ملک میں لگے رہے گے تو وہاں جاگے وہ کیا کریں؟ آپ حالات کو سامنے رکھ کے فیصلہ کریں صرف اسلام بے اطلاف رکھے اچھا ہم ان کو بیچ دیں میرا بجا کیا کریں؟ اچھا ہم ان کے لئے ایک بہت بڑا قید کھانا بنا ہے اس میں ان کو قید رکھیں پھر ان کے کھانے پینے کا انظام کریں ہم کی حفاظت کا انظام کریں اور ان سے پھر جو بے راہنوی پیدا ہوگی اس کا کیا ازالہ ہوگا؟ اسلام پہ الزام لگا دینا تو آسان ہے نا بڑا سا لونڈی جی اور لونڈی جی اور کنیز جو جی اسلام نے حلال کر لی یہ لونڈی توڑی حلال ہے یا تم ایک ہزار پہ نکرانی لیا اور کہو کہ لونڈی ہے میرے لی حلال ہے یا نعوذ باللہ آج بھی بعض لوگ ہیں بعض غریب لوگ جو ہیں اپنی لڑکیاں بیچ دیتے ہیں یا بعض لوگ ہیں بچارے وہ یعنی غربت کی وجہ سے فقر و فاقہ کی وجہ سے اللہ معاف فرمائے ان کے لرکیاں گھر چھوڑ کے نکل جاتی ہیں اور آگے دوسروں کے ہاتھ آجیاتی وہ بیچ دیتے ہیں یہ تمہارے یہ تنائیں کہ وہ لونڈی بن جائے گی ہماری خریب بن جائے گی یہ تو خلط پہ اسلام تو صرف اسی کو تقسیم کرے گا نا کہ پانچ بائی صحبیت المال میں آگیا اور چار اس سے جو مجاہدین میں تقسیم ہوئے اب جو مجاہدین کی قسمت میں آجائے وہ لونڈی ہے اچھا اب میں خور اسلام نے کتنی ایسا تھی کہ اب جب وہ لونڈی آپ کے نصیب میں آگئی تو آپ کے لئے حلال ہوئے کب حلال ہے جب آپ دار الحرد سے نکل کر دار اسلام میں آجائیں گے یعنی کابروں کے ملک سے واپس اپنے اسلام کے ملک میں آجائیں گے اب آپ کے لئے حلال اچھا اب لوگ یہاں اعتراض جبتے ہیں اسلام پر کہ دیکھو جی اب یہاں تو کوئی نکاہ نہیں ہوا نہ عجاب ہے نہ قبول ہے نہ نکاہ کرنے کی ضرورت ہے اور بات نہیں حلال ہوگی تو یہ بھی عدل سمجھ کی بات ہے میرے بھائی دیکھو نا کہ ایک آزاد عورت اس کو ہم بینی بنانا چاہتے ہیں تو کیسے بینی بنائیں اس کے لئے لازم ہے کہ ولی ہو لازم ہے کہ حق المہر ہو لازم ہے کہ گواہ ہوں لازم ہے کہ عجاب و قبول ہو تب وہ ہمارے لئے حلال ہوگی پر نہ ایک آزاد عورت پر ہمارا کیا آج ہے وہ ہمارے ملک میں تب آئے گی کہ اس کے والدین بھی راضی ہوں اولیاء الامور بھی راضی ہوں اور باقیادہ اسلام کی سنت کے مطابق نکاہ بھی ہو حق المہر بھی ہو عجاب و قبول بھی ہو اور شاہد بھی ہو اعلان بھی ہو اس کے بعد ولیمہ بھی ہو اب وہ ہمارے لئے لازم ہے کیونکہ وہ ہمارے ملک میں ہے ہی نہیں اور کوئی آزاد کسی دوسرے کا غلام تو بن نہیں سکتا یہاں تک زمانی کا تعلق ہے یہ تو پہلے سے ہمارے ملک میں آ چکی ہے اس کو پھر ملک میں لینے کا کیا مطلب ہے یہ چیز تو ہمارے ملک میں آ گئی یہ تو آزاد ہے ہی نہیں اچھا پھر مملوک جو ہوتا ہے عبد ہو غلاب ہو یا کنید ہو اس کا مال اپنا نہیں ہوتا اس کا جو بھی مال ہوگا اب وہ ملکہ ہوگا تو اب اگر ملک اس کے ساتھ مکاہ کرے حق المہر بھی کس کو دے وہ تو مال اسی ملک ہے یعنی ملک اپنا دے رہا ہے پھر خود دے رہا ہے یہ تو مزاق ہو جائے تو اسلام نے جب اس کے ملک میں آ گئی تو حلال کر دیا اس کی دوسری نسال سمجھے اللہ کرے آسانی سے آپ کو سمجھ آجائے یا مثلا جتنی دنیا میں پرندے ہیں جانور ہیں بکری ہے تمبا ہے گائے ہے پھینس ہے تیور ہیں پرندے ہیں ان سب کو آپ نہیں خواہ سکتے جب تک زیبہ نہ کریں یہ بے شرط ہے لیکن مچھری کے لیے تیبے شرط نہیں حالانکہ وہ بھی تجاندر کی حالانکہ مچھری میں بھی تجاندر ہیں مچھری کے اندر بھی جسم ہے جان ہے روح ہے سب کو جلے اللہ کا حکم ہے یا نہیں اس کے لیے تیبے کی ضرورت نہیں تو اسی اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ آزاد عورت سے نکاح کرو تیجاب قبول حق و مار سب ضرورت ہے یہ تمہاری دل کے ہیں یہ حاضر دل اب اس کے بعد سنجھیں کہ اسلام نے کیا حکم دیا کہ دیکھیں کہ اس نے کنیزوں کو اور لونیوں کو عزت بخشی ازیلت میں پہلے دور جاہلیت میں یہ رواج تھا کہ اگر انہیں جنگ کی اور دشمن کی لگتیاں پکڑ کے لے اللہ نے قرآن میں خبردار اپنی بانیوں کو زنا کے لیے اور گناہ کے لیے مجبوط کر رہے اچھا دوسرا وہ یہ کرتے تھے کہ اگر مثلا ایک آدمی کے بعد دس کنیزیں آگئیں تو وہ ان کو اجازت ہی نہیں دیتے تھے کہ نکاح کریں وہ کہتے بس کماؤ ہمارے کام کرو یا کماؤ کھولتا ہمیں کلاؤ اللہ نے حکم دیا خبردار اگر بانی آگئے وہ آگئے کہ شادی کرو ان کا نکاح کرو تاکہ بیچاری کسی گھر میں جائے دو چیزیں اسلام نے حکم دی اور تیسرا حکم اسلام نے یہ دیا کہ ہر جگہ کفارے کے لیے بانی کے آزاد کرنے کو رکھ دیا اگر ایک آدمی نے اپنی بیوی کو کہہ دیا میرے لیے ماں ہو تو کفارے ذہار میں کیا کرو تحریر رکھ بانی بانی کو آزاد کرو وہ تو اگر بانی نہیں ہوگی تو روزے رکھوئے اگر ہے تو آزاد کرو تاکہ بانی آزاد ہو اس کو آزادی بھی لے وہ غلامی سے نکلے اگر کفارہ سو میں ہے ایک آدمی نے روزے میں اپنی بیوی سے یہ ماں کر لیا بانی آزاد کرو ایک آدمی سے اللہ معاف کرے گاڑی چلاتے ہو ایک بندہ بھر گیا کہتا لے خطا ہے تو کیا کرو اللہ نے حکم دیا کہ بانی آزاد تحریر رکھا بانی آزاد کرو اچھا اگر کسی نے اپنی بانی آزادی یا اپنے غلام کو چہرے پر تمانچہ مار دیا تھپڑ مار دیا تو اس کا کفارہ کہے آزاد کرو کہ کیوں تھپڑنا رہے تو اللہ نے قرآن میں یعنی عورت کی آزادی کے لیے اتنے ہیں اچھا دوسری بات یہ دیکھیں خدا کی قدرت ہے کہ فرض محال اگر ایک بہن جو ہے قید ہو کے بھائی کی کمبانی بن گئی یعنی بھائی مسلوان تھا بہن کافر تھی ہم نے حملہ کیا اس کی بہن گدرتی طور پر وہ بھی پکڑی گئی تو وہ غلام بن گیا گی اگر وہ بھائی کے حصے میں آجائے وہ خود بہت آزاد ہو جائیں گی کہ بہن بھائی کی غلام بنی نہیں اچھا بیٹی باپ کے پاس آگئی خود بہت آزاد ہو جائے گی اسلام نے کہا وہ نہیں غلام بن سکتی تمہاری بیٹی ہے بیٹی ہے اس کے بعد اللہ نے اس کو بچہ دے دیا آزاد کیوں آپ دوبارے بچے کی ماں بن گئی اسلام نے کہا اس کو بھی آزاد کرو اور پھر اسلام کی ترغییم پہ دیکھیں کہ عمل کی طرح ہوا سرکار دو عالم رحمت دو جہاں سیدنا ابو حمد مصطفیٰ نے آپ نے خود تریسل غلام آزاد کیے سیدنا ابو بکر ربی اللہ تعالیٰ انہوں نے تریسل غلام آزاد کیے اسی طرح حضرت عبداللہ عبدالرحمان ابن عوف نے تیس ہزار غلام آزاد کیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے ہر ہفتے ایک غلام آزاد کرتے تھے اور حضرت ذلقلہ علیہ نے ایک دن میں آٹھ ہزار غلام آزاد کیے اسلام غلام بنا رہا ہے کہ آزاد کر رہا ہے اسلام نے تو سبق یہ دیا کہ غلام وہ چکر ہو یہ بلد کی سمتی سے بچار ہے ہماری قید میں تو آگئے ہیں اللہ نے ان کو ہمارا غلام قدر سے بنا دیا ہے لیکن ان کے حقوق ہیں اسلام نے حکم دیا کہ جو تمہارا غلام ہے اس کو وہی کھلاو جو تم کھاتے ہو وہی پہناو جو تم پہنتے ہو ایک صحابی نے آگے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر میرا غلام نے ایک دن میں کتنی دفعہ غلطی کرے کہ میں معاف کر دوں آپ نے فرمایا کہ اگر ستر دفعہ دن میں غلطی کرے تو معاف کر دوں معنی کیا ہے یعنی معاف کر دوں اب کس کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ستر دفعہ غلطی کرے گا معنی یہ ہوتا ہے کہ بھی معاف کرو بس معاف کرو اسلام اس کو معاف کرنا چاہتا یعنی آپ اندازہ کریں کہ اسلام میں حضرت بیلال رضی اللہ تعالی انہو ایک لڑکی کو جنگ میں وہ بھاگ رہی تھی پکڑ کے لائے پکڑ کے لائے اور حضور کے پیش کر دیا جیارسلہ یہ قرید ہے لونڈی ہے بھاگ رہی تھی اور وہ چیخیں بار بار کے رو رہی تو باملہ کر رہی ہے اور سر سے کپڑے پھاڑ رہی ہے مجیہ حضرت بیلال اس کو اس راستے سے دے آئے جہاں ان کے بہت سارے لوگ قتل ہو چکے تھے مرے پڑے تھے تو جب اس نے وہ لاشے نکھی تو اس کا دباغ لٹ گیا وہ حضور نسیم آگیا فرمایا بیلال اللہ نے تمہارے دل سے حمدربی اور رحمت چھین دیا کہ تمہیں اس رڑکی کو ہاں لے گیا وہ جہاں لاشے پڑی ہو کیوں اس کو تقریب پہنچیں یعنی اندازہ کریں کہ اسلام کتنی عزت دے اسی طرح ایک لڑکی یہ رفتار ہو کے غلام بڑھ کے آتی ہے کنیز بن کے آتی ہے باندی بن کے آتی ہے تو جب دوسر سے نظر پڑی تو اب بھنا ہے کون ہے انہوں نے تو حدو کی باندی ہے یہ حاتم تائی کی بیٹی ہے کافر کی بیٹی ہے اور ان باندی آپ نے فرمت ہے کیا کہہ رہے ہو بیٹی بیٹی ہوتی ہے چاہے وہ کافر کی بیٹی ہو یہ کیا بات چاہے وہ کافر کی بیٹی ہے وہ کسی کی بیٹی بیٹی ہے اس کے سر پر کپڑا تھا اسلام نے غلاموں کو کتنی بڑی عزت دی اور کتنا بڑا مقام اور شرف دیا کہ آپ الحمدللہ قصر صلی اللہ علیہ میں بھی صیرت النبی میں بھی ہر مقام کے اللہ کا شکر ہے آپ پہلے بھی پڑھ چکے اور سن چکے کہ جب اللہ نے مکہ فتح پر با دیا تو فتح مکہ کے دن حالانکہ آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں جلید القتل صحابہ موجود ہیں قریش موجود ہیں ابو بکر عمر عثمان علی موجود ہیں اجواز اللہ علیہ و عجبائین خالدر بن الزرید موجود ہے ابو سفیان مسلمان ہو گئے لیکن حضور نے فرمایا کہ بلال کے جنہیں بلال آئے فرمایا کہ بلال آج قابض اللہ کی چھت پہ چڑ جاؤ اور قابض کی چھت پہ کھڑے ہو کے اعزام ہو یعنی آپ اندازہ کریں کہ حضور نے غلاموں کو کتنا اوچا کر دیا کہ غلام ہیں بلال لیکن اللہ کے قابض کی چھت پہ کھڑے ہو کے اللہ اکبر اللہ اکبر فرما یہ اعزام تو کوئی اور بھی دے سکتا تھا تو یہ مکہ فتح ہوا ہے آج قریشی بیچارے قیدی بن کے کھڑے ہوئے ہیں تو آج کسی اور کو بھی تو ہم بھی سکتے تھے نا کسی ازاد آدمی کو بھی تم جا کے اعزام دے لیکن حضور نے مقام غلامی جو تھا ان غلاموں کو اتنا اوچا کر دیا کہ دنیا کے شاہوں سے بھی اوچے تو اس لیے یہ اسلام کے الزام ہے اور جب تک آدمی اس کی حقیقت کو نہ پا جائے مہد اعتراض کرنا جو ہے وہ قاتی نہیں ہوتا اس کی کہرائی میں جانا چاہیے ایک تو آج دنیا سے نہ وہ ان کا وجودی ختم ہو گیا نہ اسلامی جہاد رہا نہ اس کے بعد بالے غنیمت رہے نہ ان کی تقسیم شرعی رہی اور نہ اس کے بعد کنیزے نہیں اور اسلام نے تو سابقا حکم کو برقرار رکھا اور اس کی برائیوں کو مٹا اس نے اچھائی انہا تو یہ بھی خیبر کی جنگ میں نظرہ خیبر میں اتفاق سے قید ہو کہ مسلمانوں کی قید میں آگئی اور مالک انیمت جب تقسیم ہوا تو بات صحابہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت دہیہ اے کل بھی میرے محبوب کے صحابی کے بہت خوبصورت صحابی اللہ نے ان کو بڑا جمال کیا یعنی کسی سے آپ اندازہ لگائیں تو حضرت ابنہی اکل بھی کے حصے میں آئیں تھوڑی دیر کے بعد کوئی شہابہ آئے حضور کی خدمت میں انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لڑکی ہے بیوی شفیہ وہ خیبر کے سردار کی بیٹی ہے اور خیبر کے سردار کی بیوی اور اتفاق سے وہ قید ہو گئی گئیں وہ غلام بن گئیں وہ قنیز بن گئیں اور جب جاہدین میں تقسیم ہوئی تو حضرت سے جہیہ کے اسے میں آگے لیکن ہماری رائے یہ کہ اگر آپ مہربانی کر کے بیوی صفیہ کو اپنے لئے قبول فرمال یں تو یہ بات جو ہے ذرا یہود کے سردار وں کے دیئے پھر بھی باعث عزت ہوگی کہ حضور نے ہماری بیٹی کو پکڑ گھلام کو تو نہیں دے دیا نا اپنے ملازم کو تو نہیں دے دیا نا حضور نے اپنے گھر میں اعزاز میں تو رکھا ہے تو شاید یہ دریعہ بن جائے ان کے اسلام کے قریب آنے کا کہ حضور نے ہمیں عزت دہیہ کو بلایا اور اس سے پوچھا اور نے کہا یا رسول اللہ حبار آئی تو اہل تو ابی تن بیو صفیہ نے تہرہ بھی نہیں دیکھا شکل بھی نہیں دیکھی اور اگر آپ کو قبول ہے مجھے کہتا میرے لیے تو بس نہیں اب حضور صلی اللہ نے بیو صفیہ کو بلایا اور اس کے بعد پوچھا کہ صفیہ اگر میں تمہیں اپنی بیو بناوں تو کیا تم مجھے قبول کر لوں تو ایک روایت نے آتا ہے کہ بیو صفیہ نے کہا یا رسول اللہ انتو اتمنی تھی شرک کہ جب میں مشرقہ تھی کافرہ تھی میری تو اس وقت بھی تمنی تھی کہ میں تو حضور نے فرمایا کہ اچھا اور آپ نے اس پہ چادر مبارک ڈال دی تو یہ علامت ہوتی تھی کہ اب یہ حضور کی دیدیوں میں داخل رکھا اب بھی صفیہ ربی اللہ تعالی انہا حضور صلی اللہ علیہ 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 جب سفر فرمایا تو خیبر سے نکلنے کے بعد تقریباً چھ میل پر یا اس سے زیادہ فاصلے پر جب پڑاؤ ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ علیہ خائش ہوئی کہ ٹھیک اب تو صفیہ بری بیوی بن گئی بے حصے بیان دیں تو اب نے اس کو اپنے خیمے میں اپنے بلاؤ تو حضور پاک نے جب پیغاب کہ اللہ کیا نے جو رغبت ہیں تو اگر انکار کر دیتی تو میں کو ضروری کریں کہ اس کو اپنی بیوی بنا سا اب اگر بیوی کو راضی کی ہو گئی بیوی بنا گئی اور میں نے صرف غلام کی رہنے دیا بلکہ بیوی بنا دیا اور امہ حاضر محمی بھی شامل دیار دیار وہ میرے خیمے میں آنے کے لیے تیار بھی حضور کو بہت نراض بھی لیکن حضور نے کچھ نہیں کہا اس کے بعد پھر کافلہ چل پڑا تو کافلہ چلتے 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 مقام صحبہ بھی پہنچا مقام صحبہ بھی جب پہنچا تو حضور صلی اللہ کو خبر بھی گئی کہ رسول اللہ بی بی صفیہ جو ہیں آپ سے مننے کے لیے تاریخ کے لیے تیار بیٹھ یعنی اب وہ آپ کے پاس آنا چاہتے تو بی بی صفیہ کو انہیں انہس ابن مالک اللہ تعالیٰ انہا نے جا کے تیار کیا حضور صلی اللہ بات جو آج کل ہیں یہ تو نہیں ہوتے تھے سادگی تھی زیادہ زیادہ بھی کنگی پیل آنکھوں میں سرما کوئی مستی وغیرہ ہاتھوں میں مہنی بس اچھا کپڑا اور یہ سارے یہ جو اب ہمارے مسنوری مسائل پیدا ہوئے ہیں اب ماتیاج سنٹر اور بیوٹی پاللر جو اسی سال کی گوڑی کو آٹھ سال کی چھوکری بنا دیتے ہیں اور آٹھ سال کی چھوکری کو اسی سال کی ڈائن بنا دیتے ہیں یہ زمانے نہیں تھی اب تو ہر چیز نکلی بنتی ہے نا جی پتہ نہیں ہوتا کہ میری بیوی ہے دو نمبر ہے اب تو اس نور میں ہم جی رہے ہیں نا تو بہرحال حضرت انہ سبنے والے کی والد آرہ انہیں تیار کیا اور بیدی صاحب حضور کے جب خیمے میں آئی تو حضور پانچ دل میں وہ غصہ تھا حضور نے پھر دیا کہ میں نے بیدی بنو تو تم نے جب پہلی دفعہ میں نے بلایا تو کم نے کہ اس نے کہا یا رسول اللہ خوف من یهود میں نے اپنی قوم کے خوف سے کیونکہ میں سردار کی بیٹی تھی سردار کی بیوی تھی میں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ حضور کی بیوی بری ہے تو نہیں کوئی حملہ نہ ہو جائے قاتل نہ تو میں نے تو آپ جان کی حفاظت کی لئے تو بات کو پسند نہیں کیا تھا اگر میں آپ کو پسند نہ کرتی تو پھر قبول کیوں گا اب حضور خوش ہوئے حضور رہا رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ حضور نے یاد کہتی ہے کہ جب بدینے میں بیوی آئی ہم دیکھ رہی ہیں تو کان نے تز ہون کا تیرہ ایسے تھا کہ چاند روش اللہ نے ایسا جیمات تو بیوی صفیحہ رلی اللہ تعالی انہا کے تیرہ مبالک میں ایک چھوٹا سا داک کا نشان تھا تو حضور صلی اللہ نے فرمائے کہ ماہ دا یہ کہ چیز ہے کوئی زخم لگا کوئی چھوٹ لگی اگر آپ اجاز رہے تو میں بتا تو پوچھا اگر کہ حضور میں جب کنانا کی بیوی تھی تو ایک رات میں نے خواب دیکھا کہ آسمان سے چاند اترا ہے اور میری گود میں آگے یہ میں خواب کہ آسمان کا چاند جو بلکل آتا ہے آگ بلکل میری گود میں آگے کی کی ہے کہ جب محصوب و بیدار ہوئی میں اپنے خواب بیس خواب کا ذکر کیا کہ میں رات ایسا ایسا خواب دیکھا ہے تو میں خواب نے کہ اچھا حل تبیدی محمد اچھا تم محضور محمد مصطفی بیمی کہا کرنا چاہتی ہو اور غصے میں مجھے تھپڑ محراج اس کی وجہ سے یہ چھوٹ لگی تھی اور اس کا اصل واقع ہے کہ اچھا تم یہ خواب دیکھنے لگ گئی ہو اس کا معنی یہ ہے کہ تمہاری تمنہ یہ ہے یا تم محمد مصطفی بیمی بنا کیونکہ ان لوگوں کے نزدیک بھی چاند کی تشبی جو تھی صرف ذرکار دو عالم سے بن دی اس لئے عائشہ رضی اللہ تعالی فرماتی ہے کہ میں نے بھی خواب دیکھا کہ آسمان کا چاند جترتا ہے اور میرے ہجرے میں آکے غائب ہو جاتا ہے صرف دوسرا چاند ترتا ہے وہ بھی ہجرے میں آکے غائب ہو جاتا ہے واغ امین خواب زکرت بزالک لے ابی میں اپنے اببا سیدنا ابوبکر روی اللہ تعالی انہو کے یہ خواب گیا کہ میں نے کو مطابعت وہ او ہجرے میں غائب ہو جائے تو سیدنا ابو بکر خاموش ہو گئے چھپ ہو گئے اداف بھی ہو گئے تو بی بی آئیشہ فرمادی ہے کہ میں خاموش رہی جب سب سے پہلے سرکار دو عالم رحمت دو جہاں سیدنا ابو حمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارک ہوئی اور حضور میرے حجر میں ہی ضمن ہوئے تو حضرت ابو بکر میرے اببار روتے ہوئے آئے اور کہا کہ آئیشہ ہاں دیا حال اول قمر من اقبارک وہ جو تم نے چاند دیکھا تھا تمہاری حجر میں آئے کہ آج پہلا چاند تو تمہارے گھار میں آگئے اس کے بعد پھر حضرت ابو بکر آئے اسی بات پھر حضرت ابو بکر آئے تو اس میں یہ بھی بھی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتی ہے کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے خامنے مجھے اس وقت مالا ساجنس کا نشان باقی ہے کیونکہ میں نے یہ خواب دیکھا تھا اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بی بی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کو لے کے آپ مدینہ منورہ تشریف لے آئے کچھ دنوں کے لیے بی بی صاحبہ کو آپ نے ایک مکان پر رکھا پھر آپ کا احتمام ہوا اور باقی تھا وہ ازواج اور زوجات اور امہات المؤمنین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ انہا اجبعین میں آئیں اور یہ اتنے شان والی بی بی تھی ماشاءاللہ کہ جن کو دیکھنے کے لیے حضور کی بی بیاں بھی گئی اور یہ وہی بی بی ہیں جن کو ایک دفعہ بی بی حفظہ نے اسے میں کہہ دیا کہ انتے یہودیہ کہ تم یہودیہ ہوئی فبکب ذالکہ صفیہ ربی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے تم کیوں رو رہی ہیں تم تو اللہ گشان تمہارا تو باپ بھی نبی اور چاچا بھی نبی انتو صلی اللہ حرم سے اور نبی اور اب تمہارا خامد بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہیں وہ بھی نبی تو یہ بی بی صفیہ ربی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضہ کہ اللہ نے پھر ان کو اتنا بڑا عزت بخشی اتنا بڑا مقام بخشا اتنا بڑا شرف بخشا اتنا بڑا جمال بخشا ہے کہ بی بی حفظہ بی بی ایجا جیسی کرشیہ جیسی وہ بھی غیرت سچ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شان کو اتنا بلند پر دا تو اسی طرح بی بی حفظہ کے بعد بی بی صفیہ ربی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اب آپ دیکھیں اور انشاءاللہ جیسے کہ آج ہم نے ملک الیمین پہ اللہ کی رحمت سے اور اللہ کی توفیق سے ایک مختصر سی تحس کی ہے کہ ملک الیمین اسلام میں کیا ہے کنیز کا مسئلہ اسلام میں کیا ہے تو اسی طرح انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے برطاعدد ازواج جدشمن کا سب سے بڑا حقیار ہے کہ حضور نے اتنا شادیاں کھوٹی اور مسلمانوں کو جاربی بھی ہوگی جازت کیوں ہے انشاءاللہ اس پر بھی اللہ کرے گا اللہ توفیق اطاف فرمائیں گے تو بہرحال بات کو تو اب بی بی صفیہ ربی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ایک دوسری بی بی ہے بی بی جوہیریہ ان کا نام ہے بی بی جوہیریہ بالتنہار اور یہ بی بی جوہیریہ جو ہے ربی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی اعلیٰ نصب سے ہیں اور اعلیٰ شرف سے ہیں اور ان کا بھی بہت بڑا خاندان ہے اللہ کی شان تھی نا کہ اللہ دبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک دغمبر کے لیے جو ازواج متحرات کا انتخاب کیا ہے تو اللہ کی شان ہے کہ ایک سے ایک نصباً بھی حسباً بھی جمال کے اعتبار شرف کے اعتبار عبادت کے اعتبار تقویٰ کے اعتبار سے اس کے کوئی مثال نہیں گئی اسے کہ اسلام نے کتنا شرف بکشایا حیران ہو جائے کہ اسلام نے عورتوں میں سے مفسرہ پیدا ہوئی محدثہ پیدا ہوئی صحابیات پیدا ہوئی معلومہ پیدا ہوئی مجاہدہ پیدا ہوئی فقیحہ پیدا ہوئی اولیاء اللہ پیدا ہوئی کوئی ایک مقام ہے جس میں اللہ نے عورت کا انتخاب نہیں فرمائے یہ تو نہیں یہ اسلام میں عورت کا مقام نہ ہو کہ پھر عورت کیسے ولیہ بن جائے عورت کیسے مقام رابی عبیدی دسلیہ بن جائے اس لیے اللہ نے تو عورتوں کو بہت مقام بخشاہ خاص طور پر وہ بھی نہیں ہیں جو حضور کے نکاح میں ہیں جن کو قرآن خود کہہ رہا ہے یا نساء النبی رسطنک آہد کتنا بڑا فرمہ یا نساء النبی رسطنک آہد من النساء کہہ میرے مزید محمد مصطفی حبیدیو تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو تمہارا مقام بلند ہے اور کیوں نہ بلند ہو جن کے گھر میں خاتم الرسول محمد مصطفی یعنی آپ حیران ہوں گے کہ میرے مانے دل محترم اللہ ان کی قبر پر رحمت کرے اللہ ان کی مقصرت فرمائے حضرت خیر محمد رحمت اللہ علیہ تو کبھی کبھی بیٹے ہوتے آپ نے ایک اچھے خیال میں مفرمائے کرتے کہ مولدی مقتی شریعت کا مسئلہ ہے اللہ رسول کا یہی فیصلہ ہے علماء امت کا یہی فیصلہ ہے سلفن و خلفن یہی فیصلہ ہے کہ حضور کے بعد افضل بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر ہے یہ ہمارا ایمان ہے کہ حضور کے بعد ابو بکر وہ بار افضل ہیں لیکن فرماتے تھے کہ بیٹا جو مقام اللہ نے عائشہ کو دیا ہے وہ ابو بکر کو تنگل مدید ہمارا عقیدہ یہی ہے ہمارا عقیدہ یہی ہے یہ بات رسول صلی اللہ علیہ وسلم فضیرت شیخ ہے لیکن جو مقام اللہ نے بی بی عائشہ کو بخشا ہے جو قرب ایک بی بی کو حاصل ہو سکتا ہے وہ ابو بکر کو ہو سکتا ہے فرماتے تھے کہ بھائی اگر ابو بکر بہت بیادہ قرب کا اظہار کرے گا تو حضور اسے معانقہ کر دے گا حضور کی پیشانی کو چوم لے گا حضور کے ہاتھوں کو چوم لے گا لیکن جو قرب عائشہ کو حاصل ہوگا ابو بکر کو حاصل نہیں ہو سکتا اس لیے یعنی اللہ نے عورت کا مقام کتنا بلند کیا ہے بی عائب اندادہ کرتا ہے کہ وہ نبی کی ماں کہلاتی ہے وہ نبی کی بیٹی کہلاتی ہے وہ نبی کی بہن کہلاتی ہے وہ نبی کی بیوی کہلاتی ہے لیکن اس کے علاوہ جو موجودہ دور کا طبقہ ہے اور جو وہ بنا رجاتے ہیں اسلام اس کی اجازت ہے اس کے علاوہ کوئی رشتہ نہیں پھر تو وہ ایسے ہے دھوک میں رکھی ہوئی شراب ہے جو سرکھا بن جائے پھر تو اسے آپ چلتی پھلتی لاش کہہ سکتے ہیں عورت میں عورت کے تو اسلام نے یہی روح مقرر کیا ہے کہ یا اس کو بیوی کے رشتے سے دیکھو یا اس کو بیوی کے رشتے سے دیکھو یا بہن کے رشتے سے دیکھو یا بیٹی کے رشتے سے دیکھو اور کوئی رشتہ ہائی نہیں تو ازواج رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیوی جوائیہ جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ ان کا بھی بہت بڑا مقام ہے اور یہ بھی خدا بشان ہے کہ وہ غزوہ بن المستلق یہ جسے غزوہ مریسیہ مریسی بھی ایک نوع ہے اس کی وجہ سے اس کو غزوہ مریسی بھی کہا جاتا ہے اور اسی کو غزوہ بن المستلق بھی کہا جاتا ہے تو اسی غزوہ بن المستلق میں جب اللہ نے اسلام کو نسرت دی اللہ نے اسلام کو فتح دی اللہ تعالیٰ نے اسلام کو عزت دی تو یہ بھی جو غزوہ بھی جو غزوہ رہی ہے یہ بھی قید ہو کے آئیں اور خدا کی شانہ عزیف تقسیم کا مرحلہ آیا تو یہ ثابت ابن ایسی بن شماس کے حصے میں آتی ہے تبی اللہ تعالیٰ انہاب عزا جو زندگی باقی تو بات باقی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ وطفا والصلاة والسلام وعلا خاتم الانبیاء سیدنا محمد المصطفی وعلا آلی المجتبا برادران اسلام مباجب اللہ احترام بغربوں دوستوں بھائیوں عزیزوں جوانوں الحمدللہ مسجد مستشوہ میں اسلام اور عورت کے سلسلے میں جو دروس ہو رہے ہیں ان میں ازواج متحرات امہات المؤمنین رضوان اللہ علیہنہ اجمعین کا ذکر جاری تھا اس کی وجوہات یہ ہیں کہ اس سے بڑا کیا اعزاز ہوگا کہ اللہ نے عورتوں کو کتنا بڑا عظیم شرف بخشا ایک تو شرف یہ ہے کہ وہ نبی کی بیوی ہے پیغمبر کی بیوی ہو اور پیغمبر کی بچوں کی ماں ہو یہ کوئی معمولی شرف نہیں ہوتا لیکن اس کے ساتھ اللہ نے انہیں اتنا انچا کر دیا کہ قیامت تک وہ محاطر مؤمنین ہیں کہ تمام امت کی قیامت تک آئے گی ان کے لئے مائن دنیا کی ہر آورا سے مسئلہ دنیا کی ہر آورا سے مسئلہ